ہیڈراباد میں ریڈوز فنکشن ہال میں آج ایک کاریخی شادی جو جام پائی ہے ایک مشن جو ہم لوگ ایک عرصہ دراز سے چلا رہے ہیں آج اس کی پریکٹیکل صورت ہمارے سامنے آئی ہے اگرچہ کہ ہیڈراباد میں بے شمار دینی گرانے ہیں انٹیلیکشلز ہیں علماء ہیں مشاقین ہیں جو جہیز کے خلاف جون خرچیوں کے خلاف تقریریں تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی نمونہ اگر کسی نے خائم کیا ہے تو وہ گنے چنے چل لوگ ہیں جس میں جناب عبدالحادی صاحب جو مولانا تخیو تن صاحب ان کے چچا سوسر بھی تھے علمی خرانہ ہیں انہوں نے مثال خائم کی ان کے فرزن جناب عمار عبدالحادی صاحب جو سبیل انجینر نے یوکے میں ہے اور ماشاءاللہ لاکھوں کروہوں کے آفر ہونے کے باوجود انہوں نے جو مجاہدانہ خدم اٹھایا اور سیم ٹائم سیم دے ولیم نیکہ اینڈ ولیمہ ہم ان کو کہتے تھے اس کو تھوڑا سا چینج کر لیجئے سیم ٹائم نیکہ اینڈ ولیمہ مغرب کی نماز چھے بجے کا اعلان کیا گیا نیکہ ہوا چھے بجے نیکہ ہوا مغرب کی نماز باجمات ہوئی جسے موشان امامت کی جو کہ ایسی تاریخ ہے جو اہدر آباد مشکل سے ملنا اور نماز مغرب کے بعد فوراں ولیمہ پیش کیا گیا کیونکہ ایسے مغرب پر جو عام سوالات ہوتے ہیں مجھ سے بچ کر ایک بہت اہم سوال آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت اگرچہ کہ اہدر آباد میں علماء اور مشایقین جہیز کے خلاف حضر الخچیوں کے خلاف تقریبیں تو بہت کر رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سیم ڈے نیکہ این ولیمہ جو آج کی شدید ترین ضرورت ہے تو آپ سے ریکوست ہے کہ اس کی اہمیت پر کچھ روشنی دارے ہیں اہدر آباد کے علماء کو صحیح رہاں نہیں کرنے بنیادی طور پر سبی لوگ کہتے ہیں رسم و رواج کے خلاف لیکن وہ کون سے گراس روٹ ہیں بنیادی اسباب جن کی وجہ سے یہ چیزیں ختم نہیں ہو پاتی اس پر توجہ کم دی جاتی ہے سب سے پہلی چیز شادی کے موقع پر ایک دعوت ہے جس کو ہم دعوت ولیمہ کہتے ہیں یہ سنت ہے اور اس کو قبول کرنا بھی ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی اور دعوت کا شریع طور پر تصور نہیں ہے نہ دلہنوالوں کی طرف سے دعوت نہ بھرات کا تصور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں لیکن یہاں ہیدراباد میں خاص طور پر اور ہندوستان میں عمومی انداز سے ایک بہت مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دلنوالوں کی طرف سے کھانے کا مطالبہ دلنوالوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کھانا کھلائیں اور وہ بھی پرتکلپ کھانا بڑے بڑے حال وغیرہ بک کروا کر تو آپ کونسی سادگی کا نمونہ پھر پیش کر رہے ہیں تو اس کے لیے نکاح کے فوری بات اگر ولیمہ کر دیا جائے اور یہ اعلان کر کے کہ دعوت ولیمہ یہ دلہ کی ذمہ داری ہے دلہن کی نہیں دلہن ان کی طرف سے کوئی کھانا نہیں دیا جائے گا نہ حال بک کروایا جائے گا نہ جہیز دیا جائے گا نہ مانگ کر نہ بن مانگے کے جہیز دیا جائے گا اگر یہ جرت کا مظاہرہ کیا جائے تب یہ رسمیں ختم ہو سکتی ہیں ولیمہ کا دیکھئے غلط تصور ہو گیا کہ خلوت کے بعد بھی ولیمہ ہو سکتا ہے جبکہ یہ مسئلہ نہیں ہے ولیمہ کے لیے بنیادی طور پر جب نکاح ہو جائے تو ولیمہ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے مختلف علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے جیسے علامہ حافظ ابن حجر عزقلانی رحمت اللہ علیہ جو فتھل باری شرع بخاری بہت شرع بخاری کی سب سے مطبر شرع ہے اس نے بہت تفصیل سے یہ مسئلے پر انہوں نے بحث کی امام نووی جو صحیح مسلم کے شارع ہیں انہوں نے بہت تفصیل سے بحث کی نیل الاؤتار جو امام شوقانی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بہت تفصیل سے بحث کی موجودہ علماء کے اندر بھی بہت سارے علماء ہیں جس میں علامہ شیخ صالح الفاؤزان سپریم کانسل آف سینئر علماء سعودی عرب کے وہ اہم رکن ہیں اور اسی طرح سے مولانا تخی عثمانی جو دیوبندی مکتب فکر کے معروف عالم دین ہے کراچی کے ایک بہت ہی معتبر نام ہے تو ان سب حضرات نے یہ چیز کنفارم کی کہ ولیمہ اگر نکاح کے فوری بات کیا جائے تو ہو جائے گا اس کے لیے خلوت شرط نہیں ہے خاص طور پر جب رسم و رواج کو ختم کرنا مقصود ہو تو اس میں بالکل اس کی گنجائش ہے لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ شادی صحیح اور سنت کے مطابق ہو تو عقد نکاح فوری بات ولیمہ تاکہ لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہ ہو لق Leeu سب حل دیو بہی درہ دیو دنہ دنہ دو